عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ، چیف کمیشنر اور الیکشن کمیشن سے دو ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ عدالتی احکامات کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ، چیف کمیشنر اور الیکشن کمیشن سے دو ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے جسٹس عرباب محمد طاہر نے چار صفات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا ہے وفاقی حکومت کیوں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے سے گریزہ ہے عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائیے سماعت کے حوالے سے جب شمال بلکل اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک تحریدی حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دسمبر بارہ دوزار بائیس میں بھی جو ہے وہ ایک آرڈر دیا گیا تھا سنگل بینچ کی جانت سے جبکہ ایڈویجن بینچ کی جانت سے بھی جو ہے وہ مارس دوزار تئیس میں ایک آرڈر دیا عدالت نے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈویجن بینچ نے ایک سو بیس دنوں میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے بینچ پر بھی مل نہیں ہوا اس کے بعد جو دو رکھنے بینچ نے فیصلہ دیا اس پر بھی تحال عمل نہیں ہو سکا جس کے بعد جو ہے وہ اب جو تحرید نامہ جاری ہوئے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرون کے مطابق ایڈمنسٹریٹر منسپل کورپریشن کا قرور چھے ماہ کے لیے کیا جا سکتا ہے ایڈمنسٹریٹر منسپل کورپریشن آئندہ سماعت پر تحریر رپورٹ دارت میں جواب کروائے ہیں اور دارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلزیادی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اور اس حوالے سے حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ چیف کمیشنر اور الیکشن کمیشن سے رپورٹ طلب کیا آئندہ سماعت پر تحریر جی بہت شکریہ آپ کا